میریاں بیٹیاں پڑھاں بیڈیاں پکھیاں رہے دیئے ہیں ناں روٹی کھوں دو ٹائم بھی دھما کر کہ دیکھ تو پاڑ نہیں کر دیکھ تو کپڑے ری سے زک دی منو ہر نگاں ناں دیل دی مریض ہے گیا بچہ مرہ نرز ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان فیصل خان سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں نپج میڈیا ناظرین آج جو ختون میرے ساتھ بیٹھی ہے یہ ختون تو بہت ہی غریب ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی ضرور مدد کریں گے کہانی سن کر اس کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ بچہ معذور ہے نہ چل سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے بچہ سہارا لے کر صرف بیٹھ ہی سکتا ہے اور شاید یہ پولیو کی مرض میں مبتلا ہے ڈاکٹرز نے ابھی کچھ نہیں بتایا ہے اس کا خامد اس کو اس لیے چھوڑ کر گیا کیونکہ اس نے بیٹا پیدا کر لیا تھا بہت سے کیسز میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہونے پہ خامد چھوڑ کر چلا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ اُلٹ ہی ہے بیٹا پیدا کیا اور تو نے مازور بیٹا کیوں پیدا کیا اس لیے خامد ان کو چھوڑ کر چلا گیا باقی کی کہانی انہی سے جانتے ہیں ماں جی خامد کیوں چھڑکے گیا ہی چھڑکے ہو تو آپر کچھ گیا اچھا خامد نشا بھی کردہ سی دو میرے پیٹ گیا رہے میرے پیٹا مزدور اس طرح میں پیدا بھی نہیں کر سکتی کیوں پیدا کیوں نہیں کر سکتے اندھے تو بعد اپریشن کیتا اپریشن کیتا اپریشن بچے دانی دکھو کہ نہیں بچے نہیں ہو سکتے اپریشن بچے بند کرنا لکھار دیتا اچھا میں نے اید سو کہ بچیاں دی پروش کس طرح کردے پہ اخراجات کردے کس طرح پورے کردے کپڑے سیتی ہو کبھی منجیاں لیتی ہو اور کی کردے ہو اور اور خوش نہیں کردی بس کپڑے سے دے اور اپنا بچہ سمال دی ساری دیاری کھدے روٹی کھوانی کھدے پانی پھاڑ پھاڑ کے پلانی ہیں بچے دا علاج ہے گے ہاں جی کتھوں ہو سکتے اندھے چلڑے ناستالا لیا کیا اندھے پتھیاں کھچائے گا اندھے لائے ہوئے گا پر لکھ دو لکھر پیاؤ کہ اندھے لگے گا تو میرے کو کتھوں انہوں نے پتا سکی میری بچیاں بھی اگیا ہے انہوں نے چھاڑ دیتا تھا انہوں نے بچے ناستالا بہتا چاس اندھے بھائی رہے گے بھائی آنے چار چار اگر میری دو بیٹ گیاں پلو انہوں نے پیدا کیا انہوں نے بچے پیدا کیا مزدور کر لیا اس ویہا تو وہ مارتا کٹتا تھا اور چلا گیا کیا اس نے دوسری شادی کیا نہیں دوسری شادی کیا چلا گیا پچھا کرنا ساں نے بیلتا کرنا ساں پکا پکا چاڑ دینا چاڑ کے چلا گیا ساں نہیں پتا کتے جان کتے رہن دا آپ دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں نہیں اگر کوئی شخص کہے کہ میں آپ کی بیٹیوں کو بھی پا لوں گا اور آپ سے شادی بھی کروں گا نہیں میں آنے کرنی شادی صرف میں مداد مانگنی اللہ دھناستہ پاک کہ میرے بچیاں دی مداد کوئی کریں میرے بیٹیاں پڑھا میرے بچیاں دی مداد کوئی کریں مداد کوئی کریں میرے بچیاں دے نا ساکتے ہیں کریں قریب نا ساکتے ہیں میرے بچیاں پڑھا کوئی کروں گا میرے بچیاں پڑھا میرے بیٹیاں چیدیاں 見یں کھالیںilia محمد Here me چیدکاں دیکھو محمد کچیestä بہت سورما کچھ نہیں کہہ سکتی بیٹا آپ کیا کہنا چاہوگی ابو یاد آتے ہیں جی آتے ہیں ابو جب آپ کی ماما پر تشدد کرتے تھے تب آپ نے کبھی نہیں روکا وہ ہمیں بھی مارتے تھے اگر روکتے تو ہمیں بھی مارتے تھے آپ کو کیوں مارتے تھے کہ تم لوگ پیچھے ہو تب کیا عمر تھی آپ کی تب میری پانچ سال سکول گئی ہو کبھی نہیں جانا چاہتی ہو سکول کیا دیکھنے والوں سے کہو گیا بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی ہو بڑے ہو کا ڈاکٹر ڈاکٹر بننا چاہتی ہو کھانے میں کیا بسند ہے آپ کو کھانے میں چاوال دھنا ماما کھلاتی ہے چاوال بغیرہ ماما کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اسے ہی نہیں ہے چاہتی ہو سکول گا اگر کوئی شخص کہے کہ میں آپ کی بیٹیوں کو بھی پا لوں گا اور آپ سے شادی بھی کروں گا مائی میں نہیں کرنی شادی سی رو ممداد مانگنی اللہ دن آسطا پاک کہ میرے بچے دی مداد کوی کریں میرے بیٹیوں پڑا جیڑیوں پکھیا رہ دیگے ہیں میرے بیٹیوں پڑا جیڑیوں پکھیا رہ دیگے ہیں میرے بیٹیوں دو ٹائم دی دا ماں کروں کھانے کتو پاڑنی کتو پڑنی کتو کپڑے نہیں سیزاکتی برو ہرنے گا نمتے لی مریز ہے گیا میرے بیٹیوں پڑا جیڑیوں 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 پڑ بیٹا آپ کیا کہنا چاہوگی ابو یاد آتے ہیں جی آتے ہیں ابو جب آپ کی ماما پر تشدد کرتے تھے تب آپ نے کبھی نہیں روکا ہمیں بھی مارتے تھے اگر روکتے تو ہمیں بھی مارتے تھے آپ کو کیوں مارتے تھے تم لوگ پیچھے ہو تب کیا عمر تھی آپ کی تب میری پانچ سال سکول گئی ہو کبھی نہیں جانا چاہتی ہو سکول کیا دیکھنے والوں سے کہو گیا میں کہتی ہوں ہماری مدد کر ہمارے بھائی کلاچ کے لیے پیسے بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی ہو بڑے ہو کا ڈاکٹر ڈاکٹر بننا چاہتی ہو کھانے میں کیا بسند ہے آپ کو کھانے میں چاوال دھنا تم ماما کھلاتی ہے چاوال بغیرہ ماما کے پاس پیسے نہیں ہوتے اسے نہیں ہے یہ پہ نیک کپڑے بنوائے تھے نہیں ملکل جی آپ نے سنی کہانی ان کی یہ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ اس سٹوری کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کی ضرور مدد کریں گے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹائٹل میں نمبر دیا گیا ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو میں نمبر چل رہا ہوتا ہے اگر ٹائٹل میں نمبر دیا گیا ہوتا ہے تو آپ اس پہ رابطہ کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو ضرور پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو اینڈ پہ ان کا نمبر مل سکے اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ شروع میں ویڈیو کے نمبر دیا جاتا ہے ویڈیو کے اینڈ پہ نمبر دیا جاتا ہے ویڈیو کے اینڈ پہ نمبر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو پوری سٹوری کا پتا چلے آپ کو پتا چلے کہ یہ کتنی مشکلات میں رہ رہے ہیں کتنی مشکلات سے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی کیا کیا مشکلات ہیں مجھے دیجئے اجازت اس طرح کی مزید سٹوڈیز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے پان